بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ بیت چھپانے والوں کی نیتوں خسر پسر کرنے والوں کی سرگوشیوں مجنون اور بے بنیاد خیالوں دل میں جمع ہوئے یقینی ارادوں پلکوں کے نیچے کنکیوں کے اشاروں دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور ان آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سراخوں کو جھکنا پڑتا ہے اور چونٹیوں کے موسم گرمہ کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقاموں سے آگاہ ہے اور پسر مردہ عورتوں کے درد برے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے اور سبس پتیوں کے غلافوں کے اندرونی خولوں میں پھلوں کی نشونما پانے کی جگہوں اور پہاڑوں کی کھونوں اور ان کے نشیبوں میں وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سراخوں اور شاخوں میں پتیوں کے پوٹنے کی جگہوں اور سلب کی گزر گاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے عبر کے ٹکڑوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ جمع ہوئے عبروں سے ٹپکنے والے بارش کے کتروں سے باخبر ہے اور ریکزار کے ذرے جنہیں باد بگولوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سلابوں نے مٹا ڈالا ہے اس کے علم میں ہیں اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پروبال رکھنے والے تائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھاریوں میں چہچانے والے پرندوں کی نغموں کو جانتا ہے اور جن چیزوں کو سیپوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلوں کے نیچے دبائے ہوئے ہیں اور جن کو رات کی تاریخ چادروں نے ڈھانپ رکھا ہے اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہ نکلتے ہیں پہچانتا ہے وہ ہر قدم کا نشان ہر چیز کی حص و حرکت ہر لفظ کی گونج ہر ہونٹ کی جمبش ہر جاندار کا ٹھکانہ ہر ذرے کا وزن اور ہر جیدار کی سسکیوں کی آواز اور جو کچھ بھی زمین پر ہے پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتہ یا نطفے یا منجمد خون کا ٹھکانہ اور لوتھڑا یا اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ ان چیزوں کے جاننے میں اسے کلیفت و تاب اٹھانا نہیں پڑی اور نہ اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی اور نہ اسے اپنے حکام کے چلانے اور مخلوقات کا انظام کرنے سے سستی اور تھکن لاہک ہوئی بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے اس کا عدل ہما گیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کے شیعان شان حق کی ادائیگی سے کاثر ہیں اے خدا تو ہی توصیف و سنا اور انتہائی درجے تک سراہ جانے کا مستحق ہے تو تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین چشمہ امید ہے تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدھا اور ستائش نہیں کرتا ہوں اور میں اپنی مدھا کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدھا اور پروردہ مخلوق کی تعریف و سنا سے ہٹا لیا ہے بارِ الٰہ ہر سنا گستر کے لیے اپنے ممدھو پر انام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں یہ کہ تُو رحمت کے زخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے خدا یا یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یقدائی میں تجھے منفرد مانا ہے اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا میری احتیاط تجھ سے وابستہ ہے تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کے فکر و فاقہ کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے ہمیں تُو اسی جگہ اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دستے طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے تُو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے